سانح ساہی وال پنجاب حکومت کے افسران تحال ذمہ داروں کا تعیون کرنے میں ناکام وزیراعلا عثمان بوزدار بھی برہم پنجاب سیول سیکریٹریٹ میں آہم اجلاس میں افسران کی سرزنش کر دی عثمان بوزدار کا شفاف تحقیقات کر کے ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دینے کا حکم کل پانچ بجے تک جی آئی ٹی کی ریپورٹ آ جائے گی پھر سوال کیجئے گا وزیراعلا عثمان بوزدار کا میڈیا کے تابر توڑ سوالوں پر جواب جی آئی ٹی کام کر رہی ہے چوبیس گھنٹوں میں ہر چیز سامنے آ جائے گی کسی کا دفاع کر رہے ہیں نہ کسی کو معاف کیا جائے گا وزیر قانون راجہ بشارت کی گفتگو ساہی وال واقعہ کس نے گاڑیاں بھگائیں کس نے گولیاں چلائیں لاہور نیوز اندہ دن فائرنگ کرنے والوں کے نام سامنے لے آیا مشکوک مقابلے کو ٹیم انچار سفدر حسین نے لیڈ کیا اہلکار احسن محمد رمضان سیف اللہ اور حسنین اکبر نے ساتھ دیا ذرائے مبینہ بارود خود کچھ جیکٹس کو ناکارہ کیے بغیر کیسے اٹھا لیا گیا بم ڈسپوزلس کو آڈیا انویسٹیگیشن کاملہ بارود ناکارہ کرنے کے لیے طالب نہ کیا گیا کرائم سین سے شواہد اکٹھے کیے بغیر ہی اس کو کلیر کیسے کر دیا گیا سانیہ پر اٹھنے والے سوالات کا جواب تاہال نہ مل سکا قریبہ بہت اچھی لڑکی تھی ہماری کلاس میں پوزیشن ہولڈر تھی دوسروں کے بہت مدد کرتی تھی مطلب کبھی اس نے کسی سے لڑائی نہیں کی تھی اگر کسی میں ہو بھی جاتی تھی تو وہ دوبارہ ان میں کروا دیتی تھی فرینڈجپ ہم یہی مطابق کرتے ہیں کہ ان کو انصاف دیا جائے بس ہماری بہت اچھی فرینڈ تھی اور اس کے مالدین کی طرف سے بھی ہم دوا گوا ہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں جگہ دے میں اس کے ساتھ فرائڈے کو ملی تھی وہ بہت میرے ساتھ خوش تھی میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ میں نے شادی پہ جانا ہے میں نے یہ کپڑے پہننے میں نے وہ پہننے میں یہ پیاری لگ گدر جا کے لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا نہ جگڑا نہ مار دھار سب سے کرتی تھی پیار سانہ ساہی وال میں جانگوانے والی تیرہ سالہ عریبہ کی کلاس فیلوز اور اساتھ ازہ مقتولہ کو یاد کر کے غم غین کہا یقین نہیں آتا عریبہ ہم میں نہیں رہی سانہ ساہی وال پر بنائی گئی جے آئی ٹی نے کام تیز کر دیا واقعے سے جڑے مزید شواہد ایک اٹھے کیے دہشتگرد کرا دیے جانے والے زیشان کے حوالے سے مزید تفصیلات کی کھوج لگانا شروع کر دی گئی زیشان کے سابق قرائداروں کے بیان بھی کالم بند کیے جائیں گے سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کے بیان بھی دوبارہ لیے جائیں گے ایک تو اتحادیوں سے کمزور تعلقات اوپر سے سانہ ساہی وال پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت مشکلات کا شکار سات روز میں تحریک انصاف کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس دوسری مرتبہ طلب اجلاس میں اتحادیوں سے تعلقات اور سانہ ساہی وال کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر مشاورت ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب صدارت کریں گے عوام قطر سے واپسی کا انتظار کریں سانہ ساہی وال کے ملزمان کو قرار واقعی سزا ملے گی وزیر اعظم عمران خان نے یقین دیہانی کرا دی عوام کا رد عمل اور دکھ سمجھ سکتا ہوں پنجاب پولیس کے تمام دھانچے میں اصلاحات کی اشت ضرورت ہے پولیس میں فوری اصلاحات کی ہدایات کروں گا وزیر اعظم کا ٹوئٹ سانہ ساہی وال نے ہر پاکستانی کے دل کو ہلا کر رکھ دیا واقعے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جی آئی ٹی کی ریپورٹ کے بعد ہی اتمیرائے قائم کی جا سکے گی سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کی ہائی کوٹ میں کتاب میلے میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے پی ٹی آئی کو کسی سے نہیں اپنی نا اہلی سے خطرہ ہے یہاں پر حکومتوں کو توڑا جاتا ہے ہم نے انتشار سے ملک کو بچانے کے لیے دھاندی والے انتخابات کو قبول کیا ساہی وال واقعے کے خلاف وکلا بھی سڑکوں پر آ گئے جی پیو چاک میں شدید احتجاج سی ٹی ڈی کے خلاف نارے بازی پنجاب بار کانسل کی بھی ہر تال وکلا احتجاجن ماتحت عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے پنجاب یونیورسٹی میں طالبہ کی اسلامی سینٹر سے فیصل آوڈیٹوریم تک احتجاجی ریلی حکومت عوام کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی مظاہری گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے صوبائی وزراء میاں محمود الرشید اور ڈاکٹر اختر ملک کی ملاقات صوبائی وزراء نے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر اور بجلی کے پیداواری منصوبوں کے حوالے سے گورنر پنجاب کو آگاہ کیا سانہ ساہیوال پر بھی گفتگو ذمہ داروں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا گورنر پنجاب چودری محمد سرور سانہ موڈل ٹاؤن نئی جی آئی ٹی نے کام شروع کر دیا سابق وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ کی طلبی جی آئی ٹی کیراکین کیمپ آفیس میں انتظار کرتے رہے رانہ سناؤلہ پیشنا ہوئے فرد جرم لگ چکی پنجاب حکومت نے سیاسی انتقام کے لیے جی آئی ٹی بنائی کوئی قانونی حیثیت نہیں رانہ سناؤلہ کی گفتگو وفاقی وزیر آئی ٹی خالد مقبول صدیقی کا ورچور یونیورسٹی رائیوینڈ کا دورہ پاکستان کی سوفوئر کی برامدات ایک ارب ڈالر کے قریب ہیں پاکستانی طالبہ کو عالمی میار کی تعلیم پراہم کریں گے وفاقی وزیر آئی ٹی خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو سینئر وزیر کی لاہور سمیں صبح کے چھے بڑے شہروں میں ویس ٹو انرجی منصوبے شروع کرنے کی ہدایات کوڑا کرکٹ سے بجلی بنے گی منصوبے آئندہ ایک سال میں مکمل کیے جائیں گے سینئر وزیر عبدالعلم خان ماضی کی حکومت نے عوام کی بنیادی ضروریات کا خیال نہیں رکھا زیادہ توجہ شوکیس پروجیکٹ پر دی موجودہ حکومت عوام کے مسائل حل کر رہی ہے وزیر مملکت حمادہ زہر سبزہ زار میں فیلٹریشن پلانٹ کا افتتاہ کر دیا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے احزاز میں تقریب سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہومائیوں نے پوزیشن ہولڈرز کو انعامات سے نوازا پنجاب میں پہلی مرتبہ تعلیمی پالیسی متعارف کروائی جا رہی ہے سبائی وزیر راجہ یاسر ہومائیوں لاہور ہائی کورٹ میں کتاب میلہ سچ گیا چیف جسٹس آئی کورٹ سردار محمد شمیم نے افتتاہ کیا جسٹس مامون الرشی جسٹس آئیشہ اے ملک جسٹس شہران سرورچہدری سمیت دیگر ججز اور وقلہ کی شرکت کتاب میلے سے قانون سے جڑے افراد کو فائدہ ہوگا جسٹس سردار محمد شمیم کی گفتگو پنجاب اسمبلی کا آج پھر اجلاس سانہ ساہیوال پر اپوزیشن کی جانب سے حکومت پر کڑے وار کیے جانے کا امکان سانہ ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جوڈیشن کمیشن تشکیل دیا جائے نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی واقعے کی شدید الفاظ میں موظمت واسا میں سینئر سکیل کی سیٹوں پر جونئر افسران کی تائیناتی افسران کی فہرستیں طلب ڈاریکٹر ایڈمن واسا کو مراسلہ جاری وی سی واسا شیخ امتیاز نے پچیس جنوری تک تفصیلہ طلب کر لی شہر میں پولیو موہم شروع ڈی سی سولیہ سعید نے میاں منشی ہسپتال میں بچوں کو قطرے پیلا کر پولیو موہم کا افتتح کیا پانچ ہزار ٹی میں اٹھارہ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پیلائیں گی ڈی سی کی اسسٹنٹ کمیشنرز کو ٹیموں کی کارکردگی کو چیک کرنے کی ہدایت لاہور یہ اب سپیڈو بس پر سفر کر سکتے ہیں میں حکومت نے کارڈ کی شرط ختم کر دی کارڈ ہولڈرز پندرہ اور بغیر کارڈ کے بیس روپے میں سفر کر سکتے ہیں میر لاہور نے میٹروپولیٹن ملازمین کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کر دی پینکشن برانچ اور دیگر شعبوں کے ملازمین کو عوام کی خدمت کو اہمیت دینی چاہیے مبشر جاوید کی میٹروپولیٹن ایڈمنیسٹریٹیو سٹاف یونین کے اہدداروں سے ملاقات میں گفتگو شہر میں ڈاکووں اور چوروں کا راج شہدرہ نے دن دیہاڑے ڈکیتی ڈاکووں نے لوٹ مار کے دوران شہری پر فائرنگ کر دی ڈیوٹی وارڈر نے ڈاکووں سے شہری کی بارہ لاکھ روپے کی رقم بھی بچائی اور جان بھی تھانہ فیٹری ایڈیا میں چور گھر سے چار لاکھ روپے نکدی اور پانس دولے سونا لے گئے سولہ سالہ گھریلو ملازمہ کو تشدد کے بعد قتل کیا گیا اور لاش نالے میں پھینک دی گئی عزمہ کو سر اور چھاتی پر تشدد کیا گیا پوست مارٹم ریپورٹ میں انکشاف اقبال ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کر کے گھر کی مالکن کو حراست میں لے لیا اور کہیں رمجم تو کہیں بارش موصلہ دھار شہر میں وقفے وقفے سے بارش برس رہی ہے تھنڈی ہوائیں اور سردی کی شدت میں اضافہ آئندہ چوبیس گھنٹے مزید موسم ایسا ہی رہنے کا امکان